اللہ تعالیٰ نے کئی اپنے پیارے پیارے انبیاء کی دعائیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی کسی نے مسجد میں مانگی کسی نے اپنے خاص اجرے میں مانگی کسی نے ولیوں کے لیرے پر دعا مانگی کسی نے نیک عورتوں کے پاس دعا مانگی کسی نے خانقہ بے دعا کی ساری دعا مزید کراتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شیب بنا لیا تو انہوں نے دعا کی جب انہوں نے خانقہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا ربنا واجعنا مسلمین نکا یا اللہ ہمیں اپنا فر و بردان رکھنا یہ ان کی دعا ہے جو نبی اللہ ہے ان کے پسرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہ معصومن خطا ہے یہ ہماری تعلیم کے لیے دعا کر دیں یا اللہ ہمیں اپنا فر و بنا رکھنا اور ہماری اولاد سے دیں میرمانی فرمانا اور وہ اولاد ہماری عمومت مسلمت لکھ تیری تابع داروں وہ ارینہ بنا سکھنا اور ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ سکھا دیں کیسے بندگی کرنی ہے یہ وہ دعا کر رہے ہیں جن پر بندگی نعاز کرتی ہے یہ برعیمان اسلام بتوں کے گلے میں اسی باندھ کے نا گسیٹتے تھے اور سنکوں پر گسیٹتے تھے گسیٹتے 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 ان کے بازو ٹانگیں ٹوٹ جاتی تھی کئی ان کی دردن رہ دو جاتی تھی پھر وہ ناہر آ جاتی تو ناہر میں اس کو ڈبکی لگا دے کہا تھک گیا ہے بچارہ پانی پی لے کتنا شاندار ان کا اندازہ بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معبودوں کو نیس تو نعبود کر دیتے لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ سکھا دیں وَتُوْ عَلَيْنَا اور ہم پر نگاہیں کرو فرما دیں کیسی دوار اور پھر کہتے ہیں ربنا اے ہمارے بروردگار وَبَسْفِي بْرَسُولَا میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیجتے بڑا باکمار رسول باکمار رسول اور اس کے اندر یہ خوبیاں نمرے کو انپڑھ نہیں ہونا چاہیے انپڑھ نہیں ہونا چاہیے پڑھا لکھا اور آگے پڑھا سکے آگے سکھا سکے اور دلوں کو چمکا سکے ایسا نبی بیجھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں خالق آبی کے پاس ربنا وَبَسْفِي بْرَسُولَ بِلْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَا وہ تیری کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وَيُعْلِمُوا الْكِتَاب صرف تلاوت ہی نہ کریں کتاب کا علم بھی دیں وَالْحِکْمَةُ وَالْحِکْمَةُ الدَّنَائِيْكَا نُور بھی ان کسی لوگیں انہیں لیں وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک صاف فرما دیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے نبی علیہ السلام کی دعا کی جو بہت بڑا لکھا تلاوت وہ کرے گا جس کو کرنی آتی ہوگی علم وہ سکھائے گا جس کو خود علم ہوگا حکمت کے نور سے مندر وہی کرے گا جو حکمت خزانوں کا مالک ہوگا اور دلوں کو پاک وہی کرے گا جس کو صنیقہ آتا ہوگا با صنیقہ با شعور علم حالا وہ بہت پاورفل نبی بھیجنا یوں نے خانقہ بھی بے دعا کی